اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں نوٹفیکیشنز ٹائم پر ملتے رہیں بانو کدسیہ کی بانویں سالگیرہ پر گوگل کا خراج عقیدت بہت ہی اچھی بات ہے یہ چیز اردو عدب کی درخشنہ ستارہ بانو کدسیہ کی بانویں سالگیرہ پر گوگل نے اپنا ڈوڈل چینج کر کے اس پر خراج عقیدت پیش کیا ہے بانو کدسیہ کو معروف ناول نگار افسانہ نگار اور ڈراما نویز بانو کدسیہ اٹھاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھی اور اب ان کی بانویں سالگیرہ جو ہے بانویں بانویں سالگیرہ پر سرچ انجن گوگل نے اپنا انداز تبدیل کر لیا ہے گوگل کے اس نئے ڈوڈل میں بانو کدسیہ کا اینیمیٹڈ آرٹ بھی بنا ہوا ہے جس میں آس پاس آپ کو صاف کتابیں دکھائی دے سکتی ہیں اردو کے عدبی حلقوں کی بانو آپا انیس سو اٹھائیس میں بھارت کے شہر فیروزپور میں پیدا ہوئی ہجرت کے وقت سرحد کے اس پار پہنچی اور پھر یہی کی ہو کر رہ گئی انہوں نے کنیٹ کالج برائے خواتین لاہور سے ریاضیات اور اقتصادیات میں گریجوشن کیا اور انیس سو اکاون میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اردو کی دگری حاصل کی انہیں اردو عدب کے ساتھ شروع سے لگاؤ تھا مشہور افثانہ نگار اور ڈراما نویس اشفاق احمد سے رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد ان کی معابلت سے عدوی پرچہ داستان گو جاری کیا بانو کدسیہ نے اردو اور پنجابی زبانوں میں ریڈیو اور ٹیلی ویجن کے لیے بھی بہت سے ڈرامے لکھے ان کے ایک ڈرامے آدھی بات کو کلاسٹک کا درجہ حاصل ہے بانو کدسیہ نے راجہ گد آتش زیرپا اور امر بیل جیسی شہر افاغ تحریریں بھی لکھی جنہیں آج بھی بالخصوص نوجوان شوک سے پڑتے ہیں بانو کدسیہ شدید بیماری کے باعث چار فروری دوہزار سترہ کو دنیا فانی سے کوچھ کر گئیں لیکن اردو عدد میں ان کی خلا اور کمی کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا